لوگوں کو بھلائی کا حکم دو برائی سے روپو تو ساگیرِ حضرات کے امتی تو سب ہیں کہ جس جس نے بھی خدا کے حکم کے مطابق امتِ خیر ہو کر اپنی زندگی گداری ہے تو ربِ کریم نے اس کی حیات تک اس کا چرچہ نہیں رہنے دیا جب تک وہ دنیا میں رہا لوگ اس کا ذکر اس کا چرچہ کرتے رہے اور جب وہ اس دنیا سے گیا تب بھی لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر اس کا چرچہ جاری ہے اور حضرات وہ ذکر وہ چرچہ اتنا مضبوط اس سے محبت اتنی مضبوط ہے کہ آج آدمی اپنے سگے رشتہ داروں کو بھلا دیتا ہے چند دنوں کے بعد اگر وہ فوت ہو جائیں تو جمع جمع جائے پھر عیدین ہو جائے اور پھر اگر خیال آئے تو جائے ورنہ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا خونی تعلق ہے جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں لیکن جو کنتم خیرہ امتن کے تحت اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور ربِ کریم اس کی خدمات کو قبول کر لیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ایزی غامزن کر دیتا ہے کہ نہ ان سے ہمارا کوئی خونی تعلق ہے نہ کوئی خاندانی تعلق ہے لیکن ان کی بارگاہوں میں حاضری کے لیے ہم عذیتیں اٹھاتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ تیرا کون ہے تو جواب بس یہی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ کون ہے لیکن نہ جانے اس کے لیے میرا دل تڑپتا ہے میرا دل اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے تو جہاں آپ وجہ تلاش کریں گے تو امت خیر ہو کر انہوں نے اپنی زندگی بودھاری ہے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری میں زندگی بودھاری ہے آج دیکھیں کہ ہر گلی ہر جلسے میں جہاں بھی محفلے ہوتی ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا نام لینا بڑے سے بڑا عالم اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور جب ان کا نام لیتا ہے تو انداز بیان الگ ہوتا ہے آخر وجہ کیا تھا وجہ یہ ہے کہ آپ بڑے خاندان میں پیدا ہوئے وجہ یہ ہے کہ آپ بڑے خوبصورت تھے وجہ یہ ہے کہ آپ جامع عذر سے فارغ تھے ہرگز یہ وجہ نہیں بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی امت خیر ہو کر گزاری یعنی جس مقصد کے لیے رب کائنات نے آپ کو پیدا کیا آپ اپنے مقصد سے ایک لمحہ برابر بھی نہیں ہٹے تو رب کائنات نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جب تک حیات میں رہے تو سینکڑوں کا مجمع محض اس لیے جمع ہوتا تھا کہ ایک جھلک چہرے کا دیدار کر لیں ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیں اور بادل وفاد بھی آپ کا ذکر ایسے ہو رہا ہے جیسے آپ کی حیات میں ہوا کرتا تھا آخر یہ مقام کیسے ملا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمابرداری سچی اطاعت کے سر سے حضرات محترم ہم لوگ بھی اسی امت کا حصہ ہے جس امت کو رب نے کہا کہ تم بہترین امت ہو اور زاگر ہے کہ ہم اس لیے بہترین نہیں ہیں کہ ہم اچھا کھاتے بناتے اچھے مکان میں رہتے اچھا لباس پہنتے بلکہ ہمارے بہترین ہونے کے اسباب بھی رب نے بیان فرما دیئے یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نبی کے امتی ہونے کا دم بھرتا گئے تو اس پر لازم ہے کہ جب وہ دیکھے کہیں غلط تو وہ غلطی کا اس غلطی سے لوگوں کو روکے جب لوگوں کو وہ خرابیوں میں مبتلا دیکھے انہیں اچھائی کا حکم دے اور یہ طریقہ حقیقت مانو میں انہیں اپنانا تھا کہ جن کو رب کریم نے خوش عقیدہ بھی بنایا مصطفیٰ جان رحمت کا سچان عشق بھی عطا فرمایا لیکن آج حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم اس محاص سے ہٹ چکے گئے آج اگر ہمارے کام ہم دینی طور پر کرتے بھی ہیں تو اس میں یا تو ریاہ ہوتی ہے یا تو دکھاوا ہوتا ہے یا تو کسی کا بغض ہوتا ہے یا حسد یا عداوت ہوتی ہے حضرات حقیقت مانو میں بے لوز ہو کر جب بھی نبی کے کسی امتی نے مصطفیٰ کے دین کا ذرہ برابر بھی کام کیا ہے تو رب کریم نے اس کی محنتوں کو ضائع نہیں جانے دیا بلکہ وہ جس محاض پر نکلا ہے رب کائنات نے اسے کامیابی اور کامرانی اطاف فرمائی آپ اٹھا کر پڑھیں تاریخ یمن کے ایک اونٹ اور بکریاں چلانے والے جن کو ایک وقت لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے تھے بچے پتھر مارتے تھے ترہ ترہاچ سے لوگ انہیں چڑھاتے تھے جب وہ کہیں سے نکلیں تو مسخرہ پن کرتے تھے لیکن رب کریم نے جب مصطفیٰ کا عشق دیا اور پھر آپ نے اپنے امتی ہونے کا حق ادا کیا تو سیدو تابعین ویسے قرمی امام عشق و محبت کے نام سے صبح و قیامت تک جانے جائیں گے ان کا تذکرہ ہر عاشق کی زبان پر ہوگا اور جب بھی ان کا تذکرہ آئے گا تو ہر عاشق ان کا نام لے کر اپنے عشق کو اور تقویت دے گا اور کہے گا کہ حقیقت میں عشق سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں یاد رکھیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا اگر سچا امتی اور پھر امت خیر میں شمولیت چاہیے تو یہ بغیر قرمانیوں کے نہیں ملتی یہ بغیر عذیتوں اور مصیبتوں کے نہیں ملتی جب بھی بندہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنتا گئے ترہ ترہ کی عذیتیں ترہ ترہ کی مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور ان عذیتوں پر صبر کرنا ان مصیبتوں پر صبر کرنا اپنی نفس پر آنے والی باتوں کو درکنار کرنا اور خدا کی رضا کے لیے مصطفیٰ کے دین کے لیے بس آگے بڑھتے چلے جانا رب کریم انہی تکالیفوں کا صلاح جب اسے عطا فرماتا ہے تو وہی لوگ جو عذیت مہچانے والے ہیں ایک وقت پیچھے گھومتے نظر آتے ہیں وہی لوگ اس کی اتباہ کرتے نظر آتے ہیں آپ اٹھا کر پڑھیں کہ جنہوں نے امت خیر ہو کر اپنی زندگی گداری گئے اللہ غرب العزت نے انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازا گئے حضرت مصیب ابن عمیر یہ ایک صحابی رسول ہیں ان کی بات اور ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک یہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ نہیں تھے تو حال یہ تھا کہ جب مکہ کی سرزمی پر نکلتے تو اتنا قیمتی لباس اس دور میں پہنا کرتے تھے کہ جب آپ کا لباس کوئی دیکھتا تو دیکھنے والا آرزو کیا کرتا تھا کہ کاش ایسا لباس مجھے محسر ہو جائے کاش ایسا لباس مجھے مل جائے اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے کہ جب آپ کسی کے بازو سے گزرتے تو لوگ آپ کی خوشبو سونگ کر اس خوشبو کے متمنی ہو جایا کرتے تھے لیکن وہی مصیب کہ جب میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائش آپ کے قلب کے اندر داخل ہوا مکہ سے ہجرت کر کا حوشہ گئے اور پھر حوشہ سے جب میرے آقا نے آپ کو مدینہ منورہ بلایا تو حال یہ تھا کہ جب آ رہے تھے تو استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے تھے آپ کی آمد ہو رہی ہے میرے آقا کی نظر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا دیکھو یہ میرا وہی مصحب ہے کہ جب تک میرے عشق میں گرفتار نہیں ہوا تھا تو حال یہ تھا کہ ایش و عشرت کی زندگی تھی خوبصورت لباس تھا بہترین خوشبو کا استعمال کرتا تھا آج میری محبت کی وجہ اس نے قربانی دی ہے آپ کے جسم پر ٹاٹ کا لباس اور نیچے ایک آپ نے بھیڑ کے چمڑے کو لپٹا ہوا چلے آ رہے ہیں لیکن وہ فاتحانہ فخر تھا چہرے پر میرے آقا کے قریب آئے بتائیں کہ آج چوجہ سو سال بعد ان کا تذکرہ بھوپال کی اس مجلس میں ہو رہا ہے یا نہیں اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے دین کی خدمت بے لاؤس ہو کر کی ہے آج اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مختصر سی بھی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا دین لوگوں تک پہچا دے تو یاد رکھو کہ اس میں تمہارا کوئی کمال لگی ہے بلکہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا رب تم سے اس دور میں بھی راضی ہے جبکہ لوگ ترہ ترہ کے فتنوں میں ملوث ہیں ترہ ترہ کی بدکاریوں میں ملوث ہیں تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ اس دور میں تمہیں اس نے چنا اور تم سے جس استطاعات کے مطابق بھی کام لے رہا ہے وہ رب تمہیں چن کر اس کام کو تم سے لے رہا ہے ورنہ خضرات آج نوجوانوں کا حال بھوڑوں کا حال معاشرے کا حال کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر رونا تو روتے ہیں کہ ہماری قوم کے چہرے پر کالی کت رہی ہے ہمارے نوجوان عیاش ہو رہے ہیں ہماری قوم بدکاری کی طرف جا رہی ہے بیٹھ کر ترہ جگہ جگہ ہم تذکرے اور تفسرے تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں اور یاد رکھو چارہ جب تک ہم اپنی اقلوں سے اخص کریں گے تب تک تو ہمیں کامیابی نہیں ملنی ہے اور جس دن مصطفیٰ کی سچی اتبا کی طرف آ جائیں گے ہم دین کے دائی بن جائیں گے تو وہ مخالف جنہیں کپڑے پہننا ہم نے سکھایا جنہیں کھانا ہم نے سکھایا جنہیں زندگی کا نظام ہم نے سکھایا وہ لوگ پھر پلٹ کر آئیں گے اور تم پر ظلم کرنے کی بجائے تمہارے قدموں میں پھول برسائیں گے لیکن یہ ہوگا کب جب ہم امت خیر ہو کر مصطفیٰ جانِ رحمت کے دین کی سچی اطاعت کریں آج حضراتِ گرامی ہمارا آپسی جھگڑا رنجشیں بغض اداوتیں کبھی دین کے لیے نہیں ہم دین کے لیے کبھی نہیں روئے ہم قوم کے لیے کبھی نہیں روئے ہمارے ہر مقصد محض اپنی ذات اور اپنی انانیت کے لیے ہوتے ہیں اور جب تک ہماری قوم میں یہ طریقہ رہے گا یاد رکو کہ ہم کبھی فلاہ نہیں پاسکتے اس لیے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں اتحاد کی تعلیم دی اتفاق کی تعلیم دی اور دین پر استقامت سے عمل کرنے کی تعلیم دی اسی وجہ سے اس امت کو امت خیر کہا گیا آج تبلیغ کا کونسپت ہمارے درمیان ہونا تھا لیکن ہمارے درمیان سے تبلیغ کا کونسپت ختم ہو گیا ہمیں جس میں مزہ آتا گئے وہ کام تو ہم کر جاتے گئے لیکن جس میں ہمیں ذرہ برابر بھی سختی نظر آتی ہے ہم اس سے اپنا موہ موڑ لیتے ہیں یہ طریقہ ہرگز تبلیغ کا نہیں ہے حضرات جس جس نے عذیتیں اٹھائی مصطفیٰ کے دین کی سچی پیر بھی کی گئے رب کریم نہ اسے دنیا میں مٹنے دیتا گئے اور آخرت میں اس کا مقام دیکھ کر لوگ رشک کریں گے ایسی بے شمار تاریخیں ہیں جس کو آپ پڑھیں تو حقیقت معنوں میں ہمیں احساس ہوگا کہ آج جس طرد پر ہم زندگی جی رہے گئے یہ امت خیر کا طریقہ نہیں تھا یہ نبی پاک کے سچے امتیوں کا طریقہ نہیں تھا آج ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں ہمارے گھر سے لے کر ہماری تجارت تک اور ہمارے معاشرے کے ہر ایک شعبے میں ان لوگوں کی تہذیب رائی رائی جھے جو ہمارے بدترین دشمن ہیں ہمارے گھروں سے دین ختم ہو گیا لوگوں کو جہاں حاکم بننا تھا وہاں وہ غلام بنے اور جہاں حقیقت معنوں میں آجزی آجز ہونا تھا وہاں وہ حاکمیت کا ادھار کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر کالک پت رہی ہے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و ناموک برباد ہو رہی ہے حضرات ترے سٹھ سالہ زندگی میں میرے آقا نے آپ بتائیں کہ کس شعبے کی تعلیم ہمیں نہیں دی کس فیلڈ کی تعلیم ہمیں نہیں دی ہم تو ودپلان قوم ہیں ہمیں اور دوسری پلانیے کرنے کی ضرورت ہی نہیں نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت سید صابی صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ہندانے مصطفیٰ ہندانے مصطفیٰ نارے تکبیر نبیر حاکم ملت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت کہ جہاں میرے آقا کی آل موجود ہوتی ہے اللہ کا وہاں فضل خاص ہوتا ہے اللہ سید صاحب کے صدقے ہماری محفیل کو قبول فرمائیں چونکہ یہ میرے نبی کی آل ہیں اور امام عشق و محبت فرماتے تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میں بڑے ہی تسلسل کے ساتھ بول رہا تھا لیکن چونکہ میں کمزور خطیبوں یاد رکھیں تھوڑا میرا جب تسلسل ٹوڑ جاتا ہے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے رٹن آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے میں آئی نہیں پاتا ہوں اس طرف بے رہا حضرات ہم ویت پلان قوم ہیں یہی تھا میں عوام سے پوچھ رہا ہوں میں عوام کیونکہ ہمارے علماء تو رہنمائی کے لئے ہوتے ہیں یہ حقیقت معنوں میں یہ اسٹیجوں پر آتے ہیں یہ ہمجیسوں کے لئے بڑی بڑی بات ہوتی ہے کہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن آپ کتنے ذہن کو حاضر رکھ کر کیونکہ یہ بات تو میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں تمہیں یہی تھا کہ ہم ویت پلان قوم ہیں ہم کیا ہیں ہاں ایک نظام کے دائرے میں ربِ کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہم ایسے نہیں پیدا کیے گئے کہ جو چاہیں اس طرز پر ہم اپنی زندگی کو گزارے ہیں اللہ غرب العزت نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر ایک شعبے کی تعلیم دے دی بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اگر ہمارا عمل اس پر ہو جائے تو بخدا آپ دیکھیں گے کہ ربِ کائنات آپ کو ہر ایک محاذ پر ترقی عطا فرمائے گا لوگوں نے امتِ خیر بننے کے لئے کتنی قربانیاں دینی ہوتی ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے دین کے لئے کن کن چیزوں کو کھونا ہوتا ہے بس یہ آخری بات سن لیں آپ کبھی کہیں نہ جائیں آپ اہلِ بیعت کے محب ہیں آپ کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں آپ جائیں کبھی تاریخ اٹھا کر پڑیں تو آپ کو کربلا کی پوری جن کا مقصد صرف یہی ملے گا کہ انہوں نے اپنے گھر کے بچے بچے کو راہِ خدا میں قربان اسی لئے کر دیا کہ وہ کنتم خیرہ امتن اخریجت لناس کی تفسیر بننا چاہتے تھے اور اپنے نانا کے امتیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے خدا کے اس حکم پر کیسا عمل کیا ہے کہ سب کچھ لٹا دیا لیکن مصطفیٰ کے دین سے مو نہیں موڑا اپنے قدمِ استقامت کو ہٹنے نہیں دیا حضراتِ محترم حقیقتمانوں میں یہ جو غیر انتحان ہر دور میں رہے گا جب بھی کوئی دائی بنے گا جب بھی کوئی مصطفیٰ کا دین لوگوں تک پہچانے کی کوشش کرے گا اگر وہ چاہے کہ اس کی زندگی سکون سے گزر جائے اگر وہ چاہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح بسترے پر سو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے خود غضور تاج الشریعہ جنہیں بداغر آپ نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہمیں لگتا تھا کہ بڑے آلی شان کمرے میں ہوتے ہیں فلائٹوں میں سفر کرتے ہیں لیکن حضرات یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس عمر میں بھی آپ نے اپنی قلم کو نہیں روکا اس عمر میں بھی حق گوہی کو نہیں روکا غیر تو غیر اپنوں نے بھی حملہ کیا لیکن چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھی کوئی امت خیر بنتا ہے اللہ اس سے امتحان لیتا ہے غیر تو غیر اپنے بھی باغی ہو جاتے ہیں بس اسی مقصد کو آپ کی نگاہوں میں آپ نے رکھا اور جب تک رہے امت اہل سنت اور امت محمدی کی آپ اصلاح کرتے رہے اور آج ان کا فیضان ہے کہ انہی کی عطا کردہ وہ تہائی جو ہمارے قلوبوں کے اندر موجود ہیں ہمیں یہ توفیق دے رہے ہیں کہ ہم بھی لوگوں تک دین پہنچائیں بزمینوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے کہ یہ تسلسل کے ساتھ ترہ ترہ کی پریشانیوں سے انہوں نے جوجا ترہ ترہ کی مصیبتوں کو برداشت کیا لیکن اس کارے خیر کو انہوں نے بند نہیں ہونے دیا یہ پانچ پانچ چھے چھے لوگ بیٹھ کر گھروں میں چھوٹی چھوٹی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحد تو ہمارے علماء ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ پانچ لوگ آئے ہیں دس لوگ آئے ہیں پندرہ لوگ آئے ہیں یہ اس مجلس میں اپنا وقت دیتے ہیں اور وقت دینے کے بعد قوم کو وہ بتاتے ہیں جس کو سننا آج قوم نے چھوڑ دیا حضراتِ گرامی آخری بات سننے حقیقت بات ہے جن لوگوں کی تاریخ سے ہمیں موٹیویشن ملا تھا ہماری آنے والی نسلوں کو ہم ان کے واقعہ سنا کر انہیں موٹیویٹ کرتے آج ہماری نسلیں انہیں چور اور ڈاکو پڑ رہی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جن اکابیروں کے تذکرے اور کہانی سنا کر ہمارے نوجوانوں کے جذبات کے اندر قوت پیدا کرنی تھی آج حال یہ ہے کہ ہم نے آپسی رنجش کے چکر میں ان اکابیروں کی تاریخ قوم کے سامنے نہیں لائی تو آج ان کی تاریخ لوگوں کے ذہن سے ختم ہو گئی اور آج حقیقت میں ہماری ممبر سے لے کر مسجد تک اگر بات اور کلام ہوتے ہیں تو وہ محض رسمی کلام ہوتے ہیں محض وہ دادو تحسین پانے کی غرض سے ہوتے ہیں لیکن بزم نوری کا یہ جو کنسپٹ ہے کہ ایک انوان پر ایک موضوع پر اپنے اکابیرین کی تاریخ لوگوں تک پہچانا حضراتِ جرامی حقیقت میں یہ ہماری نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جب تک اس میں خلوص اللہ ترقی دے گا جب تک محض اللہ کی رضا کے لیے کام ہے اللہ کہیں رسوہ نہیں ہونے دے گا اور جب اس میں نور کر دیتا ہے کہ ہمیں خود ان کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس لیے چھوڑا کہ ہم بیٹھتے حضراتِ جرامی اللہ کے دین کے لیے جب بھی بندہ کام کرے تو اس پر ظلم ستم تشدد پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا ہے آپ سے میری گزاریش جتنے لوگ آپ بزم نوری میں ہیں یہ عوام اہل سنت کا ایک بڑا مجمع موجود ہے ان لوگوں کا ساتھ دیں ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر کام کریں جب تک محض دین کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کام کا عجر اللہ یہ عطا فرمائے گا کہ آپ تو چمکیں گے ہی چمکیں گے اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا انعام دے گا اور اگر دیکھنا ہو تو کہی نہیں جاؤ بریلی چلے جاؤ بریلی جاؤ کیا ناجہ نے جس مقبولیت کی گھڑی میں کہا تھا کہ چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رب کریم نے تنہا انہیں نہیں بلکہ آج ان کے نصب کا ایک چھوٹا بچہ بھی جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو لوگ اس کا عدب کرتے ہیں جبکہ ذات و برادری بھی اتنی عالی نہیں لیکن مقام صرف یہ ہے کہ آباؤ اجداد نے مصطفیٰ جانر احمد کے دین کے علم کو بلد کیا اس کا انعام رب نے یہ عطا فرمایا کہ ان کی نسلوں تک کو چمکا دیا اور آج ان کی نسلوں کا عدب بھی عام لوگوں کے دلوں میں بس اس مشن اور اس مقصد کو لے کر بس میں نوری کا کام کریں رنجشوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر کبھی پیدا ہوتی ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ تبارک وطالع آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان آپ کے معاشرے کو اس کا انعام اتا فرمائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو امت خیر ہونے کی توفیق تاب فرمائے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق تاب فرمائے جس مقصد کے تحت رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا استغفر اللہ ربی من کلی زم وطوب الی لا الاغ اللہ محمد رسول اللہ وآخر الدام موسیقی موسیقی